السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبل اللہ من نا منکم میں اس موقع پر جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار کی حیثیت سے تمام مسلمانان کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تقبل اللہ من نا منکم اور ساتھ ہی تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اپنے بھائیوں کا خاص خیال رکھیں ان کے حق میں دعا کریں اور ان کے لئے مالی تاؤن انعیت فرمائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اصلاح کریں اور تخوہ اور پریزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں اور خصوصیت کے ساتھ شہر حدرباد والوں کے لئے میرا پیغام ہے کہ ہمارا مذہب اسلام پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے اس موقع پر آپ گندگی کو نہ پھیلائیں بلکہ پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں بس یہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ تمام کو پھر سے دوبارہ عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تقبل اللہ منا ومنكم تقبل اللہ منا ومنكم عید مبارک علينا وعליكم تقبل اللہ منا ومنكم عید مبارک علينا وعmuş que صمنا أیمان أحلى الأیام یا ربی اعدها كل الاعوام صمنا ایاما احلى الایام یا ربی اعدها كل الاعوام یا ربی اعدها كل الاعوام تقبل اللہ منا ومنكم عید مبارک علينا وعليكم تقبل اللہ منا ومنكم عید مبارک علينا وعليكم